مجھے یہ گوارہ ہے کہ میں دنیا سے کرزدار ہو جاؤں اور قیامت کے روز کرزدار میرا دامن کھینچے لیکن یہ گوارہ نہیں کہ کوئی سائل مجھ سے سوال کرے اور میں اسے رد کر دوں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے نماز اور روزہ اچھے احمال ہیں مگر حسد اور گھرور دل سے ختم کر دینا اس سے بھی بہتر ہے مقدر پر شاکر رہنا ایک ہزار مقبول عبادت سے بہتر ہے دنیا میں اس سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی ہو خدا اپنے محبوب بندوں کو اس مقام پر دھکتا ہے جہاں مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی ویسال خدا اندی کا حق دار وہ ہے جو اپنے نفس سے پاک ہو جائے اور اس کے قلب میں صرف اللہ ہو نماز پڑھو اور والدہ کی خوشی کا کھایا رکھو کہ یہی رحمت حق ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی گیب سے مدد فرماتا ہے سفر کی پانچ قسمیں ہیں جو علیہ اللہ کی صحبت میں داکل ہوا وہ اللہ کی محبت میں داکل ہو گیا اللہ کا دوست وہی ہے جس کے آنکھ ہر وقت اشکبار ہو دین کو اتنا نقصان شیطان نہیں پہنچاتا جتنا لالجی عالم سے پہنچتا ہے لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور ظلط و خواری کے سمندر میں فنس جاتا ہے حق کو باطل کا اندیشہ کرنے والے اہل حق نہیں ہو سکتے موسیقی